مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں جمعیرات کے روز پیش آنے والے تشدد اور طالب علم کی ہلاکت کے واقعے کی تحقیقات تیزی سے جاری ہیں وزریالہ خبر پختنخوان اعلان کے مطابق معاملے کی عدالتی تحقیقات کے لیے سمری پر دستخط کر کے پشاور ہائی کورٹ سے انکوائری کے لیے جوڈیشل آفیسر کی تقرری کی درخواست کر دی زرائے کے مطابق مردان پولیس کو مقتول طالب علم کی ملنے والی پوسٹ مارٹم میں موت کی وجہ گولی لگنا بتائی گئی ریپورٹ کے مطابق مشال کے جسم پر گولیوں کے دو نشانات پائے گئے ہیں ایف آئی آر میں نامزد بیس میں سے آٹھ گرفتار ملزموں کو انصداد دشتگردی عدالت مردان میں پیش کر کے پولیس نے چار روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کی انتظامیہ کی جانب سے وقت کی کہ روز مشال سمیت تین طلبہ پر یونیورسٹی میں پابندی کا نوٹفکیشن جاری کیا اسی روز انتظامیہ نے دوسرا نوٹفکیشن جاری کر کے مشال کو مرہوم ظاہر کر کے نہ صرف معاملے کو مزید الجا دیا بلکہ کئی سوالات کو بھی جنم دیا ہے ساتھی ریپورٹر فیدہ دیل کے ساتھ فخرودین سید نانٹی ٹو نیوز پشاور